افراد اللہ کی نشیط ورد رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل گمہ دی خزرہ اسلامی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں آج ہی بہت ہی پیارا میسیج آپ کی خدمت میں گمہ دی خزرہ اسلامی چینل کی وساط تک سے لے کے حاضر ہوا ہوں دوستو آج ہم نے آپ نے ارد کے بہت سے بط بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پوجہ کر رہے ہیں کہیں کوئی انا کا بط کی پوجہ کر رہا ہے تو کہیں نفرت کے بطوں کی پوجہ کی جا رہی ہے کہیں خیشات کے بط کی پوجہ کی جا رہی ہے ان بطوں کو ہم نے توڑنا ہے ریزہ ریزہ کرنا ہے اور ان بطوں کو کیسے ریزہ کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہمیں اس پیاری حقایت سے پتا چلتا ہے ایک تفاقہ علیہ السلام تو اسلام سے فرمائیں ابو جائر حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج ایک کام کر دیجئے میرے آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا ابو جائر بول عرض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنا خدا دکھانے یا ہمارے خداوں کو دیکھ رہے ابو جہاں نے بڑا عریب سا سوال کیا دوستو اس خدا کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے جس کی جلوے دیکھنے کیلئے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ عرض کیا تھا رب پیارے نہیں تو اسے جواب ملا تھا رب پیارے نہیں تو جواب کیا ملا لند ترانیتوں نہیں دیکھ سکتا کسی اہلِ زوق نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تو جواب ملا اور اہلِ زوق نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ اے موسیٰ نہ تُو دیکھے نہ چشمِ انبیاء دیکھے نہ تُو دیکھے نہ چشمِ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہے مستوحہ دیکھے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا ابو جال تُو میرے رب کو نہیں دیکھ سکتا اس کی حقیقت کو تُو نہیں پہجان سکتا تو عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے خداوں کو نیکے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارساد کرمایا ٹھیک ہے تمہارے جوٹے خداوں کو آج دیکھتے ہیں ابو جال خوشی خوشی گیا اس نے اعلان کروا دی جا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پتخانے میں آ رہے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں خود آ رہے ہیں لوگوں میں اعلانات ہونے نگے صحابہ اکرام نے بھی سنیں آقا علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بو جال کیسا اعلان کروا رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا ہاں اس کا اعلان ترست ہے ہم نے بدخانے میں جانا ہے اور آقا علیہ السلام اس حکمت کو سمجھتے تھے اور اللہ نے اس حکمت کو اس بات کو زہر کرنا تھا کہ بیرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے اور پھر وہی ہوا کہ نات والوں نے دیکھا کہ آپ آقا علیہ السلام تشریف لائے بدخانے میں اور یہ ماجرہ دیکھنے کے لیے چھوٹے پی آئے ہوئے تھے بڑے بھی آئے ہوئے تھے سردار بھی آئے ہوئے تھے غلام بھی آئے ہوئے تھے ماننے والے بھی آئے ہوئے تھے انکار کرنے والے بھی آئے ہوئے تھے اور قینات والوں نے دیکھا کہ جب ابو جہل بدخانے میں داخل ہوا تو سارے بدھ کے قدموں پہ ابو جہل گر پڑا اس نے وہ سجدہ ریض ہو گیا اپنی پہشانی بدھوں کے قدموں پہ رکھ دی اور قینات والوں نے دیکھا جب انبیاء کے سردار نے محبوب کے یار نے وہ تھانے میں قدم رکھا تو سارے بدھ میرے نبی کے قدموں پہ تھے اور کہہ رہے تھے کسی اہل زوق نے کیا خوب کہا کسی اہل زوق نے اس کی اقاسی کی ہے کہ شما پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں لہتا شما پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں لہتا محمد بدھ قدے میں ہو تو بدھ خانہ نہیں لہتا دوستو آؤ ہم نے جو عردگرد ایک بدھ خانہ بنایا ہوا ہے انا کا بدھ نفرتوں کا بدھ اداوت کا بدھ نرازگیوں کا بدھ آؤ ان بدھوں کو توڑ تالیں اور ان کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت آقا علیہ السلام کی اطاعت آقا علیہ السلام کا عشق لے آئیں یہ بدھ ٹوٹ جائیں گے تو آگو ہوں اللہ تعالیٰ پہ محبوب صلو اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین و دنیا کی آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا تقسیم کرنے کا شرف باتا کنا جزاک اللہ خیر پاتا آیا